جناب محمد یاور قادری صاحب اتاری کراچی آپ نے دو سوال ہمارے انٹرنیٹ پر فرمائے ہم آپ کے ممنون ہیں السلام علیکم کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمایا آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت شیعق عبدالقادر جیلانی کا مرید بننے سے کیا برکات حاصل ہوتی تو دیکھئے مرید بننا دو طرحتہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ رسمی آدمی مرید بن جائے اور یہ کہ اگر وہ سلسلے غوثیہ میں مرید بنا تو اپنے پیر سے کمہ حقہ تربیت حاصل کرے نماز روزہ حج اور زکاة منہیات جن سے منع کیا گیا جن چیزوں کا کرنا ہے ان کا گویا ادا کرنا فرائض واجبہ سنن نوافل وغیرہ وغیرہ بہران ان سب سے قطع نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو ذہن میں رہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ نے خود ہی ارشاد فرمائے ارشاد فرمائے کہ جو شخص میرا مرید ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اسے موت عطا فرمائے گا تو بغیر توبہ کہ وہ نہیں مرے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے حضرت غوث عظم رضی اللہ کا مرید بننے میں کہ اللہ تعالیٰ جب اسے موت عطا کرے تو مرنے سے پہلے اس شخص کو سرکار غوث عظم کی برکتوں سے توبہ کی توفیق ضرور دے دے گا آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اہل سنت دیوبندی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جبکہ دیوبندی اہل سنت کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اس کی وجہ کیا محترم اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ان کو ہمیں گمراہ کہنے میں تردد ہے وہ یقینا ہمیں مسلمان سمجھتے ہوں گے جس کی وجہ سے گویا وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں میرے پاس ایک قلمی فتوہ مولوی احتشا ملک تھانوی کا موجود ہے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں اپنے زخیرے میں سے آپ کو نکال کر دے سکتا ہوں سائل نے پوچھا کہ کیا ہم بریلوی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ فتوہ تھا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز جائز مولوی احتشا ملک تھانوی صاحب نے فتوہ دیا کہ جب اشرف علی تھانوی حکیم الامت کا فتوہ موجود ہے تو گویا پھر کسی سے فتوہ لینے کی کیا ضرورت ہے اور انہیں اس فتوے کی توصیق کر دی کہ بریلوی مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا جائے جبکہ ہم بریلوی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات نے اپنی کتابوں میں جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں اس گستاخی کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کے پیچھے کسی کا نماز پڑھنا تو در کنار خود ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے یہ تو ضروری کہ امام کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے دوسرے آدمی کی نماز کیسے ادا ہو سکتی